اسلام علیکم میورز بھائی آج ہم موجود ہیں ابراہیم ہیدری میں اور یہاں پر چل رہی ہے زبرتس قسم کی دھوکے بازی تو ابراہیم ہیدری کے لیے پہلے بھی میں آ چکا ہوں ویڈیو بنا چکا ہوں مگر آج جو میں نے چیزیں دیکھی ہیں نا جس کے پاس جا رہے ہیں مچھری کوئی اور سی ہے نام کوئی اور سا لیا جا رہا ہے سرمائی کے نام پہ کئی قسم کی مچھلیاں بیچی جا رہی ہیں ہیرا کے نام پہ کئی قسم کی مچھلیاں بیچی جا رہی ہیں اسی طریقے سے پاپلیٹ کے نام پہ بھی کئی قسم کی مچھلیاں بیچی جا رہی ہیں جن کو مچھلی کے بارے میں معلوم نہیں ہے وہ بیچارے یہاں آ کر میٹھے پانی کی مچھلیاں لے رہے ہیں جو علاقے میں دو سو ڈھائی سو روپے کلو مچھلی میٹھے پانی کی ریڑی والا بیچرہ ہے وہ یہاں پر ہزار روپے کی ایک مچھلی یہ کہہ کے بیچی جا رہی ہے کہ یہ سمندر کی بڑی سائز کی مچھلی ہے بہت زفردست اور اس طرح سے لوگ دھوکے کھا رہے ہیں ابراہیم حیدری پہ تو مشورہ میرا یہی ہے کہ بھائی آپ اگر یہاں آتے ہیں اس ویڈیو کے باوجود بھی تو یہاں پر آنے کے بعد کسی مچھلی والے سے نام پوچھ کے اور یہ ضرور کہنا کہ بھائی اس کا اصل نام بتاؤ یہ اتنا سا کہہ دو گے نا تو وہ آپ کو اصل نام ضرور بتائے گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فارورڈ کریں یہاں بہت زیادہ دھوکہ چل رہا ہے ایک بار پھر میں کہہ رہا ہوں یہ پیچھے دیکھیں رش دیکھیں رش ٹھیک تھاک رش لگا ہوا ہے اور یہ بچارے جن کو مچھلی سیزن کے سیزن کھانے والے مچھلی ان لوگوں کو مچھلی کے بارے میں پتا نہیں ہے اور یہاں آ کے یہ دھوکے بازی کھا کے بچارے جا رہے ہیں اچھا جب میٹھے پانی کی گھر لے کے جاتے ہیں تو گھر والے کیا کرتے ہیں اس ہنڈیا کو اٹھا کے اور نالی میں بہا دیتے ہیں کیوں کہ اتنے کانٹے اتنے کانٹے کہ بچوں کے پہنچ سے تو ماں دور ہی رکھتی ہیں کہ میرے بچے کے حلق میں فز گیا تو ہو گیا کام ٹھیک ہے تو بھائی چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے سمجھ بلکل نہیں آیا بلکل بازار سمجھ نہیں آیا ان کا جو انداز ہے ابھی کا وہ سمجھ نہیں آیا کیونکہ سیزن ہے سیزن میں جس کا جیسا داؤ چل رہا ہے چلا رہا ہے تو آئیں مزید ویڈیو دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے یہ بڑی اچھی مچھی کھالی ہے نام کیا اس کا نام نہیں پتا کیا کلو لی ہے ساڑھے تین ہزار روپے ساڑھے تین ہزار روپے دو دانے ساڑھے تین ہزار کے اور کیا نام دے کے بچی ہے انہوں نے نہیں ہے میں پتا نہیں پس اچھی لگ رہی تھی اچھی لگ رہی تھی لے لی بڑے شریف بندے ہو بہت ہی شریف بندے ہو بھائی یہ دیکھیں یہ ساری میٹھے پانی کی ہیں یہ میٹھے پانی کی چل رہی ہے یہ ہے کھارے پانی کی سمندر کی مچھلی یہ پھر میٹھے کی آگئی یہ میٹھے کی آگئی وہ پیچھے میٹھے کی نظر آرہی ہے آپ کو یہ کنہ مچھلی پیچھے پر ٹنہ پڑی ہوئی ہے سورمائی بول کے یہاں بیچی جاتی ہے کالا گوشت ہوتا ہے اس کا اور یہ سارا سلسلہ یہاں پر ابھی چل رہا ہے کیا کیا بتائیں کیا کیا دکھائیں آگے بڑھتے ہیں آگے دیکھیں یہ ساری یہ بھائی کون سمندر ہے یہ جیلے بھی یہ دیکھو ابھی بھائی نے بلکل صحیح نام لے لیا تھوڑی در پہلے اسی کو پاپ لیڈ کہہ رہے تھے چلو بھائی آگے بڑھو ہاں 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 بھائی نے پلے صحیح بھائی بتائیں ہیں کوئی بھائی loi میں یہ نہیں کہہ اچھ میں کانٹے ہینے جانے ہیں بھائی نے بھائی میں بھی موجود히 بھائی ہم نے بتا بھی دیا ابھی تھوڑی در پہلے کسی اور جگہ پہ ایک بچے سے پوچھا تھا تو وہ پاپ لےڈ کہہ رہا تھا اس کو بھائی نے جلی بھی کہا ہے تو بھائی یہ بھی بندہ ایمانداری ہے تو ان کے پاس آؤ اور اچھا یہ والی بچھلی کون سی ہے یہ سلور ہے سلور ہے سلور کیا حساب ہے سلور یہ دائی سو روپے کلو ہے دائی سو روپے کلو سلور یہاں پہ مل رہی ہے بھائی اور یہی مچھلی ہزار روپے دانے کے دکان بے جاؤ یہی مکی دائی سو روپے کلو ہے ابراہیم بھائی کے بھائی ابراہیم ایدری میں آجو اور پھر بھی میں یہ نہیں کہوں گا کہ آنکھیں 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 بند کر کے ان سے بھی نہیں لینا ہو سکتا ہے کیمرہ دیکھ کے یہ صحیح ہو گئے ہو اور حاجی صنف اللہ بن گئے ہو تو ان کے پاس آکے اور آپ نے محنت کرنی ہوگی پھر بھی آپ نے پہچان آپ کو پتا ہونی چاہیے مچھلی گی چلے بھائی چلے بھائی یہ دیکھیں سارا میٹھا میٹھا سب میٹھا میٹھا یہ آگیا بھائی سمندر کی مچھلی یہ دیکھیں اتنی خوبصورت مچھلیاں جو ہے نا جس پہ پانی یہ ڈل رہا ہے دیکھیں کتنی خوبصورت مچھلی ہے کتنی زبردست مچھلی ہے بھائی یہ کون سی مچھلی ہے یہ رو ہے رو رو یہ اس میں کانٹے تو زیادہ نہیں ہوتے ہیں ایک کانٹا ہوتا ہے دیکھو بھائی کیا زبردست بات کر یہ ایک کانٹا ہوتا ہے یہ ہے ہم مسلمان نا ہم الحمدللہ مسلمان ہے ایک کانٹا کیا بات ہے اور یہ والی مچھلی کونسی ہے دہیہ ہے اچھا چلو زبردست ہوگیا بھائی میٹھے پانی کی ایک کانٹا واہ اور یہ بھی میٹھے پانی کی ایک کانٹا ہوگا نا ہاں اب 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 کانٹے آ گئے ہیں اب ابھی تھوڑی دیر پہلے کانٹے نہیں تھے بھائی شلو جی شکر ہے یہ دیکھیں بھائی یہ سمندر کی مچھلی ہے یہاں پر جس کو ٹنہ کہتے ہیں پیچھے لے جائیں بھائی واپس یہ ٹنہ مچھلی ہے کالے گوشت والی آگے آجائیں تھوڑا سا یہ یہ میٹھے پانی کی مچھلی ہے آگے لیا ہے بھائی آگے لیا ہے یہ بھی میٹھے پانی کی سمندر کے برابر میں میٹھے پانی کی مچھلی اور یہ جو ٹنہ ہے نا یہ والی ٹنہ مچھلی یہ نہیں آگے والی آگے والی یہ والی یہ ٹنہ مچھلی یہ سرمہی بول کے بیچی جا رہی ہے یہاں پہ اسی طریقے سے یہ میٹھے پانی کی یہ سبرتز بھرے ہوئے کانٹے جس کو جو ہے نا ہزار روپے دو ہزار روپے کے حساب سے یہاں بیچی جا رہی ہے آگے آجائیں بھائی یہ سمندر کی مچھلی اب اس کے ریٹ جتنے بھی چھے سو اٹھ سو جو بھیوں وہ ان کا مصلا ہے یہ بھی میٹھے پانی کی آگے آجائیں بھائی یہ جو کہ پ lä studying بیچی جا رہی ہے یہ بھی میٹھے پانی کی آگے نہیں وہ وہ جلی بھی میٹھے کی نہیں ہیں جلی بھی کھارے کی ہے ماغر جو میٹھے کی ہے وہ ہم میٹھے BAT آئیں گے ٹھیک ہے آگے آجائیں یہ بھی میٹھے کی ہے اιدھر آجائیں یہ لو سول پیٹ کے رکھی بھی بڑی مچھلیاں یہ بھی میٹھے پانی کی ہیں سول یہ جو ہے یہ پاپ لیڈ بول کے بیچا جا رہا ہے ایسا ہی ہے نا تو یہ خود آئے میرے پاس پوچھنے لے کہ سول لینا ہے میرے کہا سول نہیں لینا بھائی آپ ہی میں ویڈیو بنا لے دا ہوں اللہ خوش رکھے آپ کو یعنی تین سو روپے کلو نام کی آپ کا شان حواز شان حواز بھائی کے پاس بھائی آپ یہاں آیا کرو یہ چھوٹا دیکھیں تو ان سے آپ ویڈیو کو دیکھ کے ان کو چہرہ دیکھ لو آپ ان کے پاس آکے نا سو روپے زیادہ دے دو چیز اچھی لے جاؤ ایسا ہی ہے نا میٹھے پانی کی آپ بیچ رہے ہیں میٹھے کی بھکرہی ہے میٹھے کی بھکری ہے کیا بول کے کہ بھائی بہت اچھی ہے بہت زبردہ سے ہزار ہزار روپے کے حساب سے دانہ بیچا جا رہا ہے ایسا ہی ہے نا یہ دوبارہ تنہ جو سرمائی وہ لوگ سمجھتے ہیں یہ سرمائی ہے سرمائی نہیں ہے بھائی یہ سرمائی نہیں ہے اس کو سرمائی نہیں کہتے اس کو تنہ آگے چلیں بھائی یہ میٹھے پانی کی آگئی پھر آگے مزید میٹھے پانی کی میٹھا 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 اور یہ آگے لے کے جائیں یہ جو لال لال سی ہے یہ ہیرہ بول کے بیچی جاتی ہے یہاں گا ٹھیک ہے آگے والی آگے والی یہ یہ سمندر کیے پر ہیرہ نہیں ہے ہیرہ بول کے یہاں بیچی جاتی ہے اس سے آگے چلیں بھائی یہ میٹھے پانی کی پھر شروع ہو گئی ٹھیک ہے اور پھر یہ سمندر والی مچھلی ہے یہ 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 میٹھے پانی کی ہے یہ بھی میٹھے پانی کی ہے یہ سب آگے آگے تک میٹھے پانی کی ہے پھر یہ جلیبی ہے اور پھر اس کے بعد ٹرنا پھر پڑی ہوئی ہے بھائی کیا کہیں گے ابراہیم ایدری کے بارے میں چور بیٹھے ہیں وہاں تو بے وکوف بنا رہے ہیں ہمیں دو ہزار روپے کی مچھلی سرمائی مچھلی کے کے اب وہ اندر سے کٹوائی تو اس کو براؤن نہیں گی یہ دیکھیں کنڈیشن دیکھیں اٹھا لیں شاپر اٹھا لیں یہ دیکھیں تو یہ یہ مچھلی ویسے کتنے تک ہی ہوگی یہ بھائی نے بتایا کہ چار سو روپے پوری مچھلی چار سو روپے کی مچھلی دو ہزار روپے میں انہیں بے وکوف بنا دی ہیں میں بے وکوف بنا رہے ہیں تو لوگوں کو لوٹ رہے ہیں لوگوں کو یہ کیوں کہ آپ بنگالی پاڑے آئیں مچھلی یہاں صحیح تازہ مل رہی ہے بنگالی پاڑے بھی آئیں یا جہاں بھی جائیں کم سے کم مچھلی کے نولیج ہونی چاہیے مچھلی کی نولیج ہونی ہے صحیح اور جو مچھلی والے ہیں ان سے بھی پہلے ریکویسٹ بندہ کر لے گے ایسے ہی ہے نا یہ سرمہ بول کے دیتے ہیں یہ سرمہ بول کے دیئے لال گوشت والی مچھلی پہلے دی انہوں نے مجھے پہلے دی چلو یار اللہ تعالی اس کا نعم و بدل دے آپ کو تو بھائی آپ نے دیکھ لیا کتنی دھوکے بازی چل رہی ہے یہاں آنے کا مقصد ہمارا تھا آپ کو اچھی چیز بتانا اور سستی چیز دکھانا مگر یار یہ اتنی بڑی زبردست مارکیٹ جو اچھی ہوتی ہے یہاں سستی مچھلیاں ملتی ہیں اچھی ملتی ہیں مگر آج جو چیز ہم نے دیکھی وہ آپ تک پہنچائی اور ہم نے یہ سمجھا کہ یہ ہماری طرف سے ایک اچھا پیغام جانا چاہیے تو اس لیے یہ ویڈیو ہم بنا رہے ہیں آپ کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھئے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا ملیں گے انشاءاللہ کسی اور نیکس ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ